حسد ایک جملے میں بتا ہے کیا ہے؟ اللہ کے ڈسٹریبیشن پر اعتراض کا نام حسد ہے جو خدا نے اپنے بندوں کو تقسیم کیا ہوا ہے اس کی مسلحت کے ساب سے اس پر اعتراض کرنے کا نام حسد ہے اگر میں اپنے توقع خدا پر بڑھا لوں اور توحید کو مضبوط رکھوں فقط لکلکہ لسانی کی حد تک نہ رکھوں بلکہ خود میرے فہم و شعور میں توحید کا اثر موجود ہو کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ میرے لئے جو بہتر سمجھاتا ہو مجھے عطا فرمایا ہے اور اسے جو بہتر سمجھاتا ہو اسے عطا فرمایا ہے محنت کرنا میرا کام ہے جلنا میرا کام نہیں ہے اس نے بھی محنت کی میں نے بھی محنت کی ہو سکتا ہے کسی نے محنت کی ہو اسے اس دنیا میں بظاہر اس اعتبار سے پورا ریوارڈ نہ ملا ہو لیکن یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ نے یہ جو ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے یہ تو پوری زندگی کمپلیٹ تو نہیں ہے نا انسان کی یہ تو ایک فیز ہے خالی پھر ہم اردو میں بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں انتقال فرما گئے یعنی ختم نہیں ہو گئے منتقل ہو گئے جب منتقل ہو گئے تو یہ جو ساٹھ ستر سال میں جو میں نے کیا ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا تھا اس پر توقع رکھ کر میں نے اس کے ڈسٹیبیشن پر اعتراض نہیں کیا میں نے دعا ضرور کی میں نے رشک ضرور کیا میں نے اللہ سے تمنہ ضرور کی کہ اے اللہ پاک مجھے بھی عطا کر دے لیکن اس جلن میں آ کر میں نے کوئی غلط کام ایسا نہیں کیا کہ اس کے لئے کوئی برا لفظ استعمال کیا ہو کوئی فیلے حرام کیا ہو تو اللہ نے اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو گیا امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسرا یہ کہ جب قابیل نے جو قتل کیا تھا حضور زمین پر جو پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا اس کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے وہ اس چیز سمجھائی ہے دیکھیں حابیل علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے ٹھیک ہے نا قابیل بھی لیکن وہ نا اہل بیٹا تھا اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو یعنی اگر کوئی کسی نبی کے بیٹے کو قتل کر دے تو چاہے وہ خود بھی نبی کا بیٹا ہو اس کے باوجود بھی قیامت تک کے لئے اللہ کی لانت کا مستحق ہے وہ لانت اللہ تو ہو سکتا ہے نبی کے بیٹے کو قتل کرنے والا کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ جس کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے تو جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہوتا وہی ہے جو خدا کی قوت اور مشریعت سے ہے تو بس پھر ہمیں اتراز کرنے کی حقی نہیں رہتا جو اس نے چاہا تھا وہ اس نے اس کو عطا کر دیا جو اس نے مجھے چاہا تھا مجھے عطا کر دیا اس کو بھی محنت کا حکم دیا مجھے بھی محنت کا حکم دیا ہے مولا علی علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے تو اس میں گوشت بیشنے والا قصاب اس نے کہا کہ اہلی آپ یہ گوشت لے لیجیے کہ کتنے کا ہے اب مثال کے طور پر اس نے کہا کہ چار درہم کا اورہ نے کہا کہ میرے پاس تو دو درہم ہیں کہ آپ دو درہم دے دیجیے میں دو درہم پر صبر کر لوں گا اچھا تنات والی بات میں صبر کر لوں گا تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دو درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں گوشت نہ کھانے پر صبر کر لوں تو اپنے آپ کو روک لیں تو ابھی تھوڑا سا آپ روک لیں گے اپنے آپ کو تو خدا خود قوت عطا فرما دے گا شزاک اللہ